السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو جادو آپ کے سامنے ایک پتلا ہے یہ ایک بیوی نے اپنے سابقہ خامن کے اوپر یہ عمل کروایا کہ یہ کسی اور کے قابل نہ رہے اور اس سے انتقام لینے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسے جادوگروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان ملعونوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سارے ایسے جادووں کی اقسام ضرور دکھائیں گے تاکہ آپ کے اوپر اگر کسی قسم کا جادو یا کوئی معاملہ ہے تو اس میں آپ کو مزید وضاحت ملن جائے یاد رکھیں طلاق کے بعد اگر بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو اس کا جو جمعہ کے رغبت ہے وہ دوسری بیوی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یہ جو دوسرا جادو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عقد اللسان یعنی زبان بندی کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے مچھلی کے پیٹ میں وہ رکھا جاتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ مچھلی کے سر کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں اور وہ جادو اس کو کرنے کے بعد اس کو دفن کر دیتے ہیں مختلف قبروں میں خصوصی طور پر ایسے بچے جو ابھی بلوقت میں نہیں تھے تو ان کے قبروں میں دفن کیا جاتا ہے اور یہ جادو کر اس کے اوپر زعفران اور حیز کا خون جو ہے وہ مکس کیا ہوا وہ مچھلی کے پیٹ کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس ورکے کو اس نے کلوز کرنا ہے جیسے یہ اب یہاں سے اس کو لگانے کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ کسی یعنی جس نے جادو کروایا ہے تو اس کو یہ کہے جا کے اس شخص کو پلا دو یہ جادو ادھر وہ اپنا جادو جو ہے وہ یہ جادو دفن کرے گا اور یہ والا جو ورقہ ہے وہ اس کو پلانے کے لیے دے دیا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں یہ اس نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے اور تاکہ اس کو بند کر کے جو ہے وہ کسی قبر میں دفن کرے اللہ تعالی ہمیں ان کے اشرار سے ان کی خباستوں اور ان کی نجاستوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے لیے اپنے دین کو اور اپنے ایمان اور عقائد کو ان جادو گروں کے شر سے اور جادو گروں کے عملیات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں یہ سرہ سر اللہ کی قسم لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں یہ جو جادو ہے یہ آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منسز پیڈ جو ہوتا ہے یہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور یہ جن خواتین کے جو حیز کے ایام ہیں یا تو وہ رکھتے ہی نہیں ہیں اور یا تو وہ بالکل نہیں رکھتے یعنی وہ نارمل رکھین لوگوں کی قیفیت نہیں ہوتی تو جن کے اوپر ایسا کوئی جادو ہو تو وہ یاد رکھیں کہ منسز پیڈ کے اوپر جادو کر کے اس جادو کو سمندر میں بھینکا جاتا ہے سمندر میں سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور خاص طرح یہ جادو ہوتا ہے یہ کروایا اس لیے جاتا ہے کہ ان کے جو شادی کے جو معاملات ہیں ان میں رکاوت پیدا کیجئے ہیں اور یہ جو جادو ہے یہ جو انڈر گارمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ جادو کیا جاتا ہے اور یہ جادو مینہ بیوی کے درمیان تفریق کے لیے کیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈر ویر ہے اس کے اوپر جادو کے کلمات لکھے جائے ہیں اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی وہی منسز کا جو خون ہوتا ہے اور زافران کا دووں کو پانی یعنی اس کو مکس کر کے تو اس کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ نوی کو اپنے خاون کی رغبت جو ہے وہ بلکل نہ رہے اور اس کے سارے معاملات جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائیں اور ایسے جادو کو بھی سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے آگے جو جادو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو جادو ہے یہ بھی زبان بندی کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور یہ خاون کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ جادو کیا جاتا ہے بنیان کپڑا یا جو ملابس یعنی جو لباس اس نے پینا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو کلمات اس نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ سحر التفریق بین الزوجین اور طلاق النہائی یعنی آخری طلاق کے جو مراحل ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں اور اس سے یعنی شیطان کو خوش کر کے یہ کام سارا جو ہے یہ اس سے کروایا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو یہ جمع کر کے اس کے اوپر جو تلاسم ہیں اور وہ سارا کچھ اس کو یا تو دفن کیا جائے گا یعنی اور یا پھر اس کو جو ہے وہ جلایا جائے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھنٹی کی جو اس کے اوپر جو آواز ہے وہ تھوڑی وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کچھ اس کے اوپر یعنی آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے تو یہ سحر التفریق ہوتا ہے بین الزوجین میہ بیوی کے درمیان تفریق کا حمل یہ جو جادو ہے یہ آپ کے سامنے انڈر گارمنٹس کے اوپر ہی ہے اور یہ سحر المحبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو چیز خاص طور پر درمیان میں اس کے رکھی گئی ہے وہ سحر الزنا ہے سحر الزنا یعنی عورت کا زنا کی طرف رغبت ہر وقت رہنا اور اس کا بالکل بھی شادی کا نام نہ لینا اور جسمانی طور پر اس کا بہت لاغر ہو جانا یہ ساری ان چیزوں کی علامت ہے تو اس جادو کو بھی سمندر کے سپرد کر دیا جائے گا اور پھر ایسے جادو کو جو جن میں لگا واس ہوتے ہیں غوتہ خورجن وہ ایسے جادو کو سمندر کی تہوں میں لے کر جاتے ہیں یہ کر بہت جا کے یعنی اس کا جو اثر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسی طرح یہ جو جادو آپ کے سامنے میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ بھی وہی جو انڈر گارمنٹ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ والا جو جادو ہے جو اس کے ساتھ دو تین چیزیں اور بھی انہوں نے جوڑ دی ہیں یہ سحر الزنا سحر الطلاق سحر تعتیل الزواج یہ جو جادو ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے اور اس جادو کو نجاست اور غلازت کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پر پوری ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس کو مخصوص دنوں میں لکھا جاتا ہے یہ جو جادو ہوتا ہے یہ خاص طور پر چاند کی چودہ تاریخ سے اکیس کے درمیان لکھا جاتا ہے اور پانچ سال کے بعد ایک جو ہے نا وہ چاند نکلتا ہے جس کو بلڈ مون کہتے ہیں وہ جو چاند ہے وہ نکلتا ہے تو یہ جو جادو اس وقت بہت زیادہ یعنی عاملوں کے نزدیک وہ والا جادو بہت زیادہ کام کرتا ہے اور اس نے یہ ایک تعویز لکھ کر اور اس کو جلایا ہے تاکہ اس کی جو راک ہے اس کو اس کے اوپر ڈالا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے اوپر لگا کے تو اس کو دفن کر دیا گیا ہے یہ جو جادو آپ کے سامنے ابھی آیا ہے یہ جادو میہ بیوی کے درمیان تفریق کا ہی عمل ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سحر السفلی ہے یعنی سفلی جادو کا یہ ہے معاملہ اور یہ سحر المحبہ یعنی سحر السفلی ہے لیکن محبت کا جادو جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کی محبت کو آپس میں ملانے کے لیے اس کے اندر جو ہے جو چیزیں رکھی گئی ہیں دونوں کی لباس اور یعنی لباس اور جو بال ہیں وہ اور اس کو بھی اسے مندر کس پر اندر کر دیا گیا ہے اور جب تک بلڑکا اور درکی آپ اس میں ملنے جاتے تب تک یہ جادو جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں رغبت پیدا کرے گا یہ جو جادو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ جادو سحر السفلی ہے اور بیوی کا اپنے خامن کے قریب نہ جانا اور اسی طرح خامن کا اپنی بیوی سے بہت زیادہ نفرت کرنا خامن کا اپنے طور پر باہر تعلقات بنانا اور بیوی کا اپنے طور پر تعلقات باہر بنانا یہ اس لیے یہ عمل کرتا ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے اب اس کو جو ہے وہ اسی طرح اس کے سمندر میں دال دیا جائے گا اور یہ خناس یہ اللہ علم یہ کس جگہ پہ یہ جادو کرتا ہے بہرحال یہ مجھے ویڈیوز کچھ میں بھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر ایک معلوماتی ویڈیو ایک بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے مزید ہے ہماری اس طرح کی ویڈیوز کو آپ دیکھنے کے لیے ہمارے پیس کو بھی فرود لائک کریں انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق جو بیماریوں کا جو علاج ہے وہ اللہ کی توفیق سہم کرتے ہیں الحمدللہ علی نعمت اب یہ جو جادو کیا گیا ہے یہ ایک نوجوان لڑکی کے برا کے اوپر جو ہے وہ انڈر گارمیٹس کے اوپر یہ جادو کیا گیا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نوجوان بے شمار لڑکی ہیں جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں اور وہ جو تنہائی میں اپنے جو زنا کی طرف مائل ہوتی ہیں یہ جادو اس کے لیے تقید ہوتی ہے گیا ہے تاکہ اور یہ خاص طور پر یہ جو کلمات اس کے اوپر لکھے ہوئیں یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کی بھی عزت کو برباد کرنی ہے ایک بچی یا جس کے اوپر یہ جادو کیا گیا ہے وہ اپنی عزت کے برباد کرنی ہے جو ہے عزت برباد ہو انتقام حلاقت کے لیے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم